آج بہت زیادہ مزا آنے والے گائز کیونکہ ہمارے ورلڈ میں ایک ایسی چیز ہو رہی ہے جو تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے ایکشلی میں گائز آج ہمارے ورلڈ میں ایسا سین ہے کہ مان لو ہم لوگ کسی بھی ٹو ویلر کو لے کر کسی ہائٹ والی جگہ پر جا کر وہاں سے جمپ لگاتے ہیں اس ٹو ویلر پر بیٹھے بیٹھے تو ہماری جو ویگل ہے وہ اپگریڈ ہو جائے گی گائز جتنی زیادہ ہائٹ اتنا زیادہ اپگریڈ ایک چیز دھیان میں رکھنا بھائی ہائٹ سے گرنے کے بعد ہمیں اس ہائٹ کو سروائیو بھی کرنا پڑے گا ایسا نہیں کہ بھائی بے ہوش ہو گئے یا بائیک سے گر گئے یا سائیکل سے گر گئے تو کام ہو جائے گا نہیں اگر ہم لوگ بائیک سے گر گئے تو بھائی ہماری جو بائیک ہے وہ اپگریڈ نہیں ہو پائے گی تم لوگوں کو میں تھوڑا سا کنفیوز کر رہا ہوں رک جا یار میں تم لوگ ایک ڈیمو دیتا ہوں جیسے کہ میرے پاس اس وقت یہ مست والی ایک دم سائیکل ہے اب میں اس سائیکل کو لے کر جاتا ہوں ایک سیکنڈ یہاں پر لیٹس سے میں یہاں پر جاتا ہوں نہیں نہیں تھوڑا اور اوپر چلتے ہیں مان لو میں یہاں پر آ گیا اور یہاں پر سے اگر میں نیچے گرتا ہوں تو گائز یہ جو ہماری سائیکل ہے وہ اپگریڈ ہو جائے گی لیٹرلی میں بھائی اپگریڈ ہو جائے گی یہ سائیکل رکھو میں تم لوگ کو اپگریڈ کر کے دکھاتا ہوں جیسا کہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو گائز اس چھوٹی سی سائیکل کو لے کر کودا تھا میں اور وہ چھوٹی سائیکل اپگریڈ ہو چکی ہے ایک بڑی والی نورمل سائیکل کے اندر تو یہی ہے گائز آج ہمارے ورلڈ کی پاور جتنی زیادہ ہائٹ سے جمپ لگا کے ہم لوگ سروائیو کریں گے اتنی زیادہ تگڑے ویکل میں اپنی جو گاڑی ہے بائی کا وہ اپگریڈ ہونے والی ہے تو باقی یہ ہائٹ جو ہے کافی کم تھی اس لئے ہماری جو سائیکل ہے وہ صرف اور صرف سائیکل میں ہی اپگریڈ ہوئی پٹ یہ ہی اگر ہم لوگ کچھ اور اونچی بیلڈنگ سے جمپ لگاتے ہیں تو یہ سائیکل جو ہے ہماری بائی بائی میں بھی اپگریڈ ہو جائے گی اور میں تم لوگ کو وہ بھی دکھاتا ہوں گائز ویسے آج بہت زیادہ مزا آنے والا ہے تو ابھی تک تم لوگ نے گئے اس ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو فٹ افٹ سے جا کر ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دو گائز یہ والی بائی بہت زیادہ بیکار ہے اس میں کتنی ڈریفٹ ہو رہی ہے بائی آرام سے بھائی آرام سے اوکے چلتے ہیں مان لو یہ والا گھر ہے گائز تب سے پہلے اس کے ٹاپ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہماری جو سائیکل ہے کیا وہ بائی میں اپگریڈ ہوتی ہے یا پھر نہیں تو اس والی سائیکل کو لے کر میں آ چکا ہوں ٹاپ والے فلور پہ اس والے گھر کے دو منزل کا یہ فلور ہے فٹ افٹ سے گائز یہاں سے جمپ لگا دیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیٹس گو اور گائز یہاں بڑھ تم لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو سائیکل ہے وہ اپگریڈ ہو چکی ہے ایک ٹوٹی فوٹی موٹر سائیکل کے اندر بھائی دیکھ رہے ہو کیا مست آج ہمارا ورلڈ ہو چکا ہے جتنی زیادہ ہائٹ سے ہم لوگ جمپ لگائیں گے گائز اپنے بائک پر بیٹھ کر اتنی زیادہ تگڑی ہماری جو بائک ہے وہ اپگریڈ ہونے والی ہے سب سے پہلے میں نے جمپ لگائی تھی گائز اپنی ہی پارکنگ والی چھت سے اور ابھی میں نے جمپ لگائی گائز دو منزل کے گھر سے اب ڈھونڈتے ہیں زیادہ تین فلور کا ہاؤس اوکے یہ تین فلور کا ہے کیا نہیں یہ تین فلور کا نہیں ہے اوکے فٹ اپ سے گائز تری فلور کا ہاؤس ڈھونڈتے ہیں اس کے تیسرے مالے سے میں جمپ لگا سکتا ہوں بر تیسرے مالے سے کیا ہے اس کے تو اوپر سے بھی میں جمپ لگا سکتا ہوں ایک کام کرتے ہیں گائز اس ہوتل کی چھت پہ چلتے ہیں اس بائک کو لے کر اور پھر جمپ لگاتے ہیں مزا آئے گا ہیلو 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 گائز یہ دیکھو بھائی کہاں پر میں آ چکا ہوں بلکل ٹاپ فلور پہ اور بلکل ٹاپ نہیں ہے میں ٹھیک ٹھیک ہونچائی کے اوپر ہوں اور ابھی فٹ افٹ سے جمپ لگاتے ہیں بھائی اتنی زیادہ ہائٹ پہ آیا ہوں میر کو لگتا ہوں لگ رہا ہے اپنی بائک کا مست اپگریڈ ہو جائے گی چلتے ہیں جمپ لگاتے ہیں اٹک گئی یار بائکی اٹک گئی کیا ہو رہا ہے یہ اوکے لیٹس کو ارے واپس سے یہی رہے گا ہم لوگ بائی فل سپیڈ چیئے لگتا ہم لوگ کو اوکے اب کی بار تو کم آن نیچے اپنے نہیں نیچے جا پا رہا رکجہ یار یہاں پر ایک فلاور پورٹ رکھا ہے اس کا سہارا لے کر چلتے ہیں اوکے جمپ ہماری سکسسفل گائیز دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیٹس ویٹ اوکے تو یہاں پر ہماری جو بائک ہے گائیز وہ اب پوری کی پوری مست ہو چکی ہے اپلیڈ بھی شاید سے ہوئی ہے اور جو بائک ہے ابھی جنگ لگی ہوئی تھی بٹ اب دیکھو گائیز ایک دم نیکس لیول کی بائک ہو چکی ہے بائی صاحب یہ بات کام کر رہی ہے گائیز مطلب لٹری میں یہ جو پاور ہے ہماری کسی بھی ہونچائی سے جمپ لگا کر اپنی ویکل کو اپگریٹ کرنے والی وہ پاور کام کر رہی ہے یار سب سے پہلے ہم لوگ نے اپنی پارکنگ سٹھت لگائی پھر دو منزل والے گھر سے اب دیکھو گائیز اس بڑے سے ہوتل سے جمپ لگائی تو ہماری جو بائی کے ایک دم نیکس لیول کی بن چکی ہے باقی یہاں پر اس ہوتل سے بھی ہونچائی والی یہ والی بیلڈنگ ہے یہ والی تو ہونچی نہیں ہے اس سے وہ والی زیادہ ہونچی ہے کام کرتے ہیں اس بیلڈنگ کے ٹاپ فلور پہ چلتے ہیں گائیز اور ایک اور جمپ لگا کر اپنی بائی کو ایک دم نیکس لیول کا بناتے ہیں ہم لوگ تب تک جمپ لگاتے رہیں گے جب تک گائیز ہماری بائیگ گوڈ لیول تک نہیں پہنچ جاتی بیسے گائز تم لوگ کہنے چلتے ہیں اس والی بیلڈنگ کے ٹاپ فلور پہ ہیلو گائز ٹاپ فلور پہ آ چکا ہوں میں ویسے زیادہ ہی ٹاپ پہ تو نہیں آگیا میں نہیں نہیں ٹھیک ہے چلو جمپ لگاتے ہیں ڈیریکٹ روڈ پہ پہنچنا ہے اور دیکھو گائز میں نے تم لوگ اسے شروعات میں کہا تھا کہ ہم لوگ کو بائیگ پہ بیٹھے رہنا ہے جب ہم لوگ جمپ بھی لگا دیں گے مطلب مان لو یہاں سے میں جمپ لگائی اور لینڈنگ کے وقت میں بائیگ سے گر گیا تب ہماری بائیگ اپگریڈ نی ہوگی مجھے بائیگ پہ ٹکے رہنا ہے گرنے کے باوجود چلو گائز دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہاں پر فل سپیڈ میں جمپ لگا دی گئی ہے ٹکنا ہے بائیگ کے اوپر نائس گائز ایک ہالیڈ ایوٹسن سے ہم لوگ ٹرانسفر ہو چکے سپورٹس بائیگ کے اندر کیا بات ہے بائیس یہ والی پاور لٹرلی پہ اوپی ہے یہ والی شہد یا پھر وہ ایکلپس ٹاور ہم بیٹ کرتے ہیں یہ والی یا وہ ایکلپس ٹاور آئی دنگ گائز دیفینیٹلی وہ ایکلپس ٹاور مچھا ہے یہ والا نہیں میں پیچھلے والی بیلڈنگ کی بات کر رہا ہوں بائیس اب ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے ہیں بتاؤ کوئی بات ہوتی ہے یہ ہم آئی دنگ میں اس کے اوپر سے اگر جمپ لگاتا ہوں تو میری جو بائیگ ہے وہ ڈیفینیٹلی اپکلیڈ ہو جانے چاہی اور یہ کس کی سائیکل ہے بھائی اتنی زیادہ بوری حالت میں ہے پھر بھی اسے یہاں پر باندھ کے رکھا ہے سائیکل کو خیٹ جو بھی ہو اس ٹاور کی بات نہیں کر رہا تھا میں میں بات کر رہا تھا گئیس اس پیچھے والے ٹاور کی اس کی بھی نہیں اس کے پیچھے والے ٹاور کی جو ذرا چلتے ہیں اس ایکلپس ٹاور میں گائز اپنے ٹریور کے ایک فلیڈ بھی ہے بہتہ زیادہ مکلہ پس کے پیچھے والے ٹاور کی وقت بھی اپنے ٹلیٹ مجھے والے ٹاور پہ اور جرا یہاں سے چلتے ہیں اوہ بھائی کیا بات ہے ان اے سی ڈکس کے تھوڑ جمپ لگانے مزا آ رہا تھا بٹ گر گیا میں آرہے بھائی کب میرے اوپر گر گئی کیا ہی ہو رہا آج آرہے پھر گر گیا میں ہاں لیٹرلی میں نہیں اٹھ پا رہا میں یہاں سے اوکے اب فٹ افٹ سے بائک کے اوپر بیٹھتے اور اپگریڈ کرتے ہیں گائز اس بار نیکسٹ لیول کی بائک میں نیچے جمپ لگا دیا بہنے بس مجھے سروائیو کرنا ہے اس جمپ کو مجھے بائک پر ٹکے رہنا ارہے نہیں اور نہیں ہو پائے گی ایسے اپگریڈ پھر دیکھو میں نے کہا دانا اگر میں بائک پر لینڈ نہیں کر پایا تو بائک اپگریڈ نہیں ہوگی دیکھا جیسے لینڈ نہیں ہوئی میں گر گیا بائک سے اس لئے اس پر بائک اپگریڈ نہیں ہوئی دوبارہ جمپ لگانے پڑے گی جمپ لگا کے گائز ٹکے رہنا ہے بائک کے اوپر اس پر ٹک جاؤں میں بس کم آن کم آن پلیس 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 اس پر ٹک جانے تو مجھے اوہ ویٹ ٹک گیا اس پر میں اوہ بھائی صاحب یہاں پر تو نیکس لیول کی ٹرون بائک آ چکی ہے مزا ہی آ گیا گائز لٹری میں ٹرون بائک گئی ہے تیری مجھے حقین نہیں ہو رہا ہم لوگ نے ایک سائیکل سے شروعات کی تھی وہ بھی چھوٹی موٹی بالی سائیکل تھی یہاں پر ہمارے پاس ایک نیکس لیول کی بائک آ چکی ہے ایڈس ہو گائیز ویسے یہ اورنج کا ٹری ہے دیکھتے ہیں اس سے اورنج اورنج گرتے ہیں کیا ہلو ارے چھوڑو یار اورنج چھوڑو بھائی تم لوگ بس اپنی مس والی ٹرون بائک دیکھو اور اس کی سپیڈ دیکھو بھائی صاحب کیا سپیڈ ہے اوہ گر گیا کس سے ٹکرایا میں اب بھائی یار یہ وارٹر ہائیڈرینڈ بھی نہیں بلکل فالدو کی چیز ہے آگو آپ تو لگتی ہیں سپیڈ دیکھو بھائی ہماری 200 کے لگوک کی سپیڈ ہے چلانے تو مجھے بائک یہ لوگ مجھے بائک چلانے نہیں دیں گے رکھ جاؤ گائز دو چار گولیاں سپیڈ کرنے تو سارے لوگ ڈر کے بھائی گھروں گے اندر چھپ جائیں گے سب ہم لوگ بائک کی سپیڈ ٹیسٹ کریں گے میں نے اتنا لوگ کو ڈر آیا سارے لوگ ڈر کے بھاگ گیا اب مزا آیا گا نا سپیڈ ٹیسٹنگ کا دیکھو بھائیس ٹاپ رائٹ کورنر میں ٹاپ رائٹ نہیں بوٹم رائٹ کورنر میں تم لوگ سپیڈو میٹر دیکھ سکتے ہو سپیڈ ہماری یہاں پر 200 کلومیٹر پر آ رہا رہا سپیڈ ٹیسٹ رک جاؤ گائز اس روڈ کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے بہت پیچھے سے شروعات ہوتی ہے یہ روڈ پر فیکٹ ہے گائز سپیڈ ٹیسٹ کے لیے چلو بھائی اس پہ ہم لوگ کرتے ہیں سپیڈ ٹیسٹ یہاں سے ہم لوگ شروعات کرتے ہیں اور چلتے ہیں گائز فل سپیڈ میں لیٹس کو ہنڈرڈ آلیڈی ٹچڈ اوکے تھری ہنڈرڈ آلیڈی ٹچڈ کر دیا ہم لوگ نے ٹھر ہنڈرڈ پھٹی پھٹیrar hi میکسیمم سپیڈ تھی بھائی اپنی ابھی کچھ دیر پہلے سارے روڈی چھوٹے پڑھ رہے ہیں میرے لیے میں کہاں کروں سپیڈ ٹیسٹ بھائی صاحب کیا دمدار سپیڈ ہے سٹون بھائی کی مجھے نہیں لگتا گائز اس سے فاسٹ کچھ ہو سکتا ہے مجھے نہیں لگتا بھائی اس سے فاسٹ لیٹرلی میں کچھ ہو سکتا ہے یہ دیکھو بھائی پھر سے ہم لوگ نے فور ہنڈرڈ کی سپیڈ پہنچا دی بھائی اتنی زیادہ سپیڈ اک کنٹرول میں یہ بھائی مجھے نیچے اس سے زیادہ اپگریڈ یہ ہی آج کی ہماری گوڈ بھائی ہے تو چلو گائز فٹ افٹ سے اس والی بھائی کو کرتے ہیں گوڈ بھائی اور تم لوگ اگر آج کی والی ویڈیو پڑی ہے لگے تو فٹ افٹ سے جاؤ گائز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیر وکن پیس کر کے آج سوڑن رکیشن آن کر دینا بھائی ملنے ہیں گائز نیکسٹ والی ویڈیو میں تب تک کے لیے گائز کٹ پائے ہائی کیا ہے یہ کتنی زیادہ فاسٹ ہے یہ